ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا بے تو مہان ہے میرے ست گھرو بے تو مہان ہے میرے ست گھرو ان کا مان اور دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا بے دونوں جہاں کے مالک دنیا کے دل میں بسنے والے ہر گھٹ کے کیا آتا ہے بے گانی دلوں کی باتیں جاننے والے بے ہیں دونوں جہاں کے مالک دنیا کے دل میں بسنے والے ہر گھٹ کے کیا آتا ہے بے گانی دلوں کی باتیں جاننے والے شبد سے روپ ہے روپ ان کا شبد سے روپ ہے روپ ان کا روپ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا دیکھے تو دیکھنے والا دیکھے دیکھے تو دیکھتا ہی جائے پیاری مورت پیاری سورت دیکھنے والا دیکھے دیکھے تو دیکھنے والا دیکھے دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے پیاری مورت پیاری سورت دیکھنے والا ان کا ہو جائے من محق من کو بھانے والا من محق من کو بھانے والا من بھانے ہم سب نے دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا دیکھا تو شاید ہر نظر نے دیکھا اپنے اپنے خیال سے جس نے بھی ان کو پیار سے دیکھا جس نے بھی ان کو پیار سے دیکھا نکلا وہ اس مجھ دھار سے وہ تو ہیں ایک مہان ناوک وہ تو ہیں ایک مہان ناوک بھر کر ناغ لے جاتے دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا بے ناوک گھرو کرپال ہے پیارے سابن پیارے کا پیارا کرپا کا ساغل کرپال ہے پیارے اجائب کو جانتے بھی پیارا بے ناوک گھرو کرپال ہے پیارے سابن پیارے کا پیارا کرپا کا ساغل کرپال ہے پیارے اجائب کو جانتے بھی پیارا وہ تو عط سندر سلونے وہ تو عط سندر سلونے ان تا ہوا جس نے دیکھا ہمارے پیارے ست گھرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہمارے پیارے ست گرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا وہ تو مہان ہے میرے ست گرو انتا مہان نہ اور دیکھا ہمارے پیارے ست گرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا ہمارے پیارے ست گرو جیسا ہم نے نہ کوئی اور دیکھا فرمتتا پرماتما ساون پرپال دیتھا نرج منشکار ہے جنا نے سادہ گریو آتما تے رہن کیتا اپنی دیا کیتی سانا اپنی پگتی تعدان بھکشی پگتی کرنا موقع دیتا ہے اگو نا دی ہی دیا ہے جڑے اپاو نا دی یاد رچ بیٹھے ہیں فانو سب نو پتا ہے کہ اج گرو تیر بہادش ہے جیسا گرو پرب ہے سانو کسی گی وقت کوئی مہاتم آیا ہے ہاری تدھی گیونی نو اچھی طرح سوچنا چاہی جائے پڑنا چاہی جائے کہ کس طرح جرو مالک دے پیاری سانسار دے چوگے ہیں او نا دا ہر جاتی نار ہر ملک دے انسان نار جو بھی آتما دے تاری ہے او نا دا او نا نا لگاو ہندہ ہے سچے درو پیار ہندہ ہے او ہر جاتی نار اپنی ہی جاتی سان دے ہے ہر ملک نار اپنا ہی ملک سان دے ہے او نا دے نجر اندر کوئی جاد ہوا دا پہن پہل نی ہند آگا میں اتھوانو سسنگ شروع کرن تو گرو تیر بہادر دا ایک جیون ورطان سنو میں ہے کہ او نا دا کنہ بشال ہردہ سی کنے او مہان سن جا دو آگرے دی ترک بے او تھے ایک مسلمان فکیر آیا او سنو وہ جتھی باکے ملے اور یہ سیدن تا سنتی جان دے ہے گروہ جان دے ہے کہ کون ہے کنے ہے اسی لوگ تا تین دے بتے ہنے ہیں کیونکہ سادیوں تا تک پہنچنے ہندی چڑھاری نہیں ہندی تا سیدھے جسم دیکھتے ہیں تو سکھاں نے کچھ کہنا کی تھی کہ دیکھو گی ایک مسلمان دے نا گروہ جتھی پاکے ملیا ہے جب گروہ سیر نے دیکھیا کہ اے نا دے اندر بھرم ہے او نو پٹن دے خاتر ماراد کین لگے تو سی اے خ بندے نو پشان دے ہوں اے کون ہے آؤ میں تو ہم دساں اے کنا مہان ہے کچھ وقت ہویا اے لہور دا صوبہ سی اے سارا پرگنا جو پنجاب دا ہے اے دے مطیق سی اور یوگی اچھی کیونکہ یوگی لوگ بڑی سادنا ساد دے ہیں پرانہ یام کر دے ہیں بڑا کش سہال دے ہیں لیکن او سنو او ہوا چھوٹنا ریدی سیدی دے رچ برباد کر جنبے ہیں اے اس طرح ہندر ہے جس طرح کوئی سارا جنبی دوری کر کے پیٹ پاڑا ہے شامن کو یا یوگی چھرا زندہ یا شراب دیتھے کے والے بھی جاتے بڑی دے ہیں اوہدیں کیر ہتھ پر لے رہے ہیں سو کس ماس تے یوگی اڑھا اڑھا آیا دل چھکھیا لائیا اس اوہد اچھی چھے جیوشی ہوئی سی کہتے تھوڑا اچھے آرام کردیں پھر اگے چل بڑھاں گے اوہد کیا ہم بادشاہ دیتھے جڑی ہے آج کل تا بڑھے سینٹ بانٹک گئے ہے پھول لاندے اتر کردے ہے اچھے اچھے سبندی والے پھول چھے جاتے پھل بھی تے بھی شاید جاندے سی گے تاکہ اچھے سبند آدھے اور آرام دی نیند لائے سکے اوہد جو جو بھی تھکے آیا اوہد تے بیار اوہد دلتا خیال سی کہ میں ہونے اٹھ کردہ ہیں پر جو میں اچھے دماغ نوں ایسا سوتا اوہد سن جاگی نالی ادھنے نوں اوہد بادشاہ آیا ہونے دیکھ دا ہے کہ ایک راجے دا ادھے شکتی شالے دا محال ہوئے بندے دا کی کم اچھے جاندار دن بھی بیٹھ سکلا گا تاکہ یہ دیکھیا جو بھی بیس و ستا وڑا سی جے شکتی نہ بھٹے نہ اوہد پردہ سی گا اوہدے موچو نکل کے پاسے گریا پیا سی گا اوہد صوبے میں راجے میں چک کے پاسے ہو کے بیٹھ گیا کہ چلو اے دربے شادنی ستا ہوئے ہیں چلو کیوں جو گونا ہے جا دو اوٹھیا اوہد شکتی بھٹکا تا پاس نہیں سی جی دے نہ اوٹ جاندہ تو جو بھی نہیں آسکتے سوہاں پوڑویاں کہ میں راجے دے محالہ بچ ہے اے دی بڑی کرڑی سجا ملے گی اندر ادر کبرایا تکریا سی گا اوہ صوبہ کہے لگیا تیرا ایک امہ ہے آتا نہیں اوہ کندہ ہانی اوہ نے اوہ سنو پھڑا دتا اوہ مونج پاکے تے پڑھ ریا کھڑے گیا جو وہ آپ دے چکانے تے گیا اوہ تھی اوہ دے بڑو نے پچھیا کہ ایتنا ٹیم کیوں لے آکے آیا بھائی اوہ نے ساری رشتے دی حالت دسی کس طرح لہاں اوہ دے سوڑے دے میں پھڑنگ کے کیا نید آگی اوہ سنے ویجائے سجا دین دے میرا ہے اوہ تکا بھی میں نے دیتا میں نے بخش بھی دیتا کچھ نہیں کیا اوہ اوہ نے گروہ کے دل دے میں بڑی دیا آئی اوہ نے اوہ چیلے لوں میں ساتھ لیا اور بھی کئی چیلے ساتھ لے کچھ اکسیر دے کئی گتھ کے لے کہ آپا اس میں جا کے نجرانہ پیش کرئے نہ تانبار کرئے کہ اوہ نے سارے چیلے دی جان بخشی ہے اوہ سے آکے کہنے لگے دیکھو جی سارے چیلے دی تکی گستا کسی جلی سے مات کرتی ہے اسی تانواد کرنا آپ پی آئے ہیں اور آتھوانو کشک گھٹ کے دنے ہیں اسی لیے نا تک کم لے لے کرو جد کے تک ہوا چھوٹنا ہوگے دور جانا ہوگے جلدی پہنچنا ہوگے اوہ راجہ سنکے بڑا ہی لجیوان ہو کے پہتیت ہو کے کہنے لگیا اوہ ساری جندگی تسی اینے لے کش سہا کے پکھاں دیا تھا تسی بھجن بیاس کیتا خون اینوں تسی لوکاں دی با با خچن دی خاتر ہوا جو بند دی خاتر اور ساری پونجی ابھی لٹا رہے ہوں سو اپنے لگیا دیکھ میرے پور سارے سادن اپ لفظ ہے میں راجہ ہیں اوہ سو باد میں سنیاریدہ کم بھی جانگا ہے کہ جس دی میں 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 خود اوگی روڑی روڑی کمالے نا ہے سو اے سوہاستے کہنے لگیا ابھی دیکھ این ایمین تک کر کے لوکاں نگاہاں کچندی خاتر ردیاں سیدیاں دی چھگوا دینا تو گروہ تیر پہ حادر کہنے لگیا اے اوہ شکش ہے جیڑا آپ دے محلان چھا آئے روڑی این ایمین بکش دیتا اور مواب کر دیتا سو اسی گروہ تیر بہادر تی ہشکی تیوگرہ پہ سبت لئیے کہ کمیوں نے دا پرانی ماتر دینا اور کیار سیگا سادے لی دلاندے وچ این نہیں کیار ہوئے کیونکہ جدو سنت سانسارے چونگے ہیں ہر ملک دا آتم تاریخی اونا را نام لے گا ہمدا ہے ہر جاتی گا ہمدا ہے یہ نہیں گو نا پاس ہندو ہی ہوں گے یا مسلمان ہی ہوں گے یا اسائی ہی ہوں گے ہاں جاتی گے ہی ہوں گے سب وہ بلا لہاد بلکہ ہوتا سانوں دس دے یا پیارنا گروہ آجان دے کہیں گے ہوئے اکتر ملو میرے پائی دوبدا دون کرو لے و لائے ہر نامے کے ہوگو جوڑی گروہ کو بیٹھو صفحہ بشائے اسی سارے اس پرماتماں دے پتر ہیں اور ایک ایک طریقے راپا سنسال چونے ایک 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 اس موت سب نوم بھی ہے تو کمیں ایک ہو سکتا ہے کہ جد سورج ایک ہے اونیا جینیا کرنا ہن ہر جاتی دے بہنیا ہن کہ سورج جرا ہے ایک جاتین وہ ہو آپ دی گھر میں دلتا ہے کہ دوسریاں نہیں دواروں نہیں دلتا مسلمانوں نہیں دلتا ہے جب سکھانوں وہ ہو گھر میں دلتا ہے اسے طرح وہ پرماتماں اسی بے شک مندے مگر لاکھ کے باروکی کارمکار چپسکے ہیں اور اس راپدیاں بندیاں پائی بیٹھے ہیں وہ کہنے دا میرا ہے وہ کہنے دا میرا ہے مہار ساون سنکھیں دے اندے سی گے کہ ایک پنجابی سی ایک پاکستاندہ سی گھا انہاں نے سیر کر کے کھیتی کی تھی جاد انہاں دا جلدہ تیم آیا وہ دونے ایک کچھ کچھ ہوئے ایک کہنے لگیا بھی مہتے تھے ہم تاپے گھنم میجیں گے دوسرا کہنے دا کنجابی انہاں مہتے کڑ نہیں جوگا ہون نے کیسا شرش آیا جلدہ اونا دونہ بھی پاشا جاندہ تھی وہ کہنے لگا اسے آپ کو اپنا دیج لیا ہو میں تھوانو پھیر کرتا ہوں ہون جلدہ دیج لیا ہے وہ ایک کوئی سی گھا وہ کہنے صرف تھوانا لپ جانے ہی پھیر ہے دیج رہے ایک کوئی ہی بھی چونے اسے طرح اسی پرماتما سارے کسی نہ کسی طریقے پر نال ملنا چونے کارکے انسانیں اسے مل گے کہ جنے ناستف ہوندے ہیں لے تک کوئی نہ کوئی ایسی طریقہ پیار کھری بچھنے ہیں تو جیڑے میں ہاتما عبیات کر کے اندر اوہ پرماتما نو ملنے دے ہیں اوہ جد نگاہ مال گیاں کے دنیا تینے ماندے ملنہ کے دکھی ہو رہی ہے تینے بیمار گیاں پیڑی جا رہی ہے کس طرح ہی دکھ سکتی نبیل دے میں ترک رہے ہیں کی چنگا ہو رہے جے اے تھی ساتھے طرح شانتی پرابت کر لیں جے مل مل دے دکھا تو اوپر اٹھ کھڑ جے سواستے ان ہاتما آکے ساتھ بڑے پیارنا عبیش دندے ہیں کہ جیسے پرماتما دے تھوانو پوجھ ہے اوہ نہ تا باہر تھوانو پر پڑھائی نہ ملنا ہے نہ تھوانو لمیاں چڑھنیاں یادرہ کرم دے دال ملنا ہے اوہ تا تھوالے اندر ہے اندروں ہی بلے گا اوہ کہندے ہیں پرماتما ایک ہے اوہ دے ملنا جو تریقہ ہے ساتھ نہ ہے اوہ بھی ایک ہے بے شک سے کہہ دنے ایسی گرو مردیں چل دے ہیں لیکن یہ دن نہ مل جاندہ ہے تُسسی دیکھ لو پھر پتہ لگتا ہے کہ گرو مردیں عرب بیتہ ساتھ ہوں شروع ہوئی ہے سو ایک سماس سے تُسسی گرو تیر بہادر دی جیدہ نادی بل سے ہسی کہ اوہ نادی بھر پورب ہے بانی پڑک اوہ کی کہلے ہیں کہہ رے بان خود یا جائی کیوں بنا دے اوچ مارے مارے پھر دے ہوں سربن واسی کٹ ہی پیتر تُوڑھی سنگ سمائی اوہ پ مد جو واس وست ہے مکر میں جیسے شائی تیسے ہی ہر وسے نرانتر پہ کٹ ہی کھو جو پائی تاتے جتھے وہ پرماتما رہن رہن رہا ہے تیسے ہی ہر وسے نرانتر کٹ ہی کھو جو پائی تاتے جتھے وہ پرماتما رہن رہا ہے اوہ سرسٹے بھی چلو ہنجھے سادھی منجل جو ہی ہے سجے پاسے رہن پاسے ہے اسی کھپے بھائیں پاسے جنا مردی ہی اپا تو رہ جائیے جنیاں قدمہ پٹھانگے دور جامانگے جے پاسے سادھی منجل ہے دائیں طرف اپا چلانگے جنیاں قدمہ پٹھانگے نیڑے جامانگے اسی طرح سند تیارنا کہندے ہے باہر تی پر ایک کو جاننا ہے ایک گر گیان بتائی ہے ایک فیصلہ سند رہ دے جنہ نے جندگی چیز پسلا حال کی تابندہ ہے مرسی جواننا تا کہہ دنے ہیں کہ پائیو ساراں پرماتما ہے اگر اپا یہ سمجھے ساراں پرماتما ہے کہ اپا دل راہ اپنے اکھڑاک دے واستی جان ورد جواں کی تے جاندے ہیں وہ بے جوان کر راندے ہیں کوئی اونا تی پکار سندہ ہے انہی جان بچون واسطے سور دیکھو ساراں نکھت جون ہے اوکھی ہے اوہ بھی جد قتل کردے ہیں اوہ بھی جان بچون واسطے تیرے چین جیل چلا کردے ہیں کھڑے سوچیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی جامعے دے بچ اے بھی اچھے انسان ہوں شیر شاوکار ہون مارے کرما بھی سجا ایک اوگدے ہیں گروہ نانک صاحب کہیں گے لے دیتے نہ رہے نہ کوئے تُسی گروہ نانک بھی بانی پڑھ کے دیکھو سدنے تُسی بانی پڑھ کے دیکھو سدنہ کسائیدہ کام کلدہ سی گا اوکھی کہیں دہ سی گا جا دو تھے کہ تکڑے آدمی گا مہمار آیا اوہ نے سد پیجیا بھئی میٹھ سن ماں چاہیدہ ہے اوہ کہنے لگیا کہ جے سارا بکرا امکتل کیتا تو ماں خراب ہو جائے گا رات پہ ہی ہے گرمی دے دین ہے تو اوہ سنے اوہ سنا گھوٹ آم کرتا چاہا جب کسیدی وقت آجندہ ہے اوہ دو اوہ سنوں اپ آشید پر کا آواز سنڈ لگ جاندی ہے وہ بکرا ہی ہس گیا تو کہنے تم ہ ہس گیا ہے وہ دیکھ نہیں سکنے کئی باری تین میرا سر کٹیا تل ایک ہاں باری میں تیرا کٹیا ہے ہونٹ تو دیکھ آج یعنی آجتہ ہی نہ میں تیرے نہ اے جلوم کیتا سی نہ تین کیتا سی گا میں اٹھ پہ تڑھ تڑھ کے مروں گا تے تینوں میں تیرہ اسی طرح ہی مرنا کہے گا تو سدنے دا دل کم گیا اوہ سنے اوہ سائیدہ کتا شد کے سو انو پتا ہے لگن لگن ہم دیا جا دل پتھ چاہ دیا میں کہنا ہوننا ہے پکتی یاد شوکی پر نہ کر سکتا ہے دینوں اندرو ہی شوک ہے یا پھر دکھی آئے جا لگ جاندہ ہے تو تنین جد اور اسنو سدن نے چوڑ لگی سب کو شر شلا کے نام لے کے پکتی کیتی اوہ نا دا شل گرو گراند سہر دے بے چندے ہے یہ یہ کہ ڈیا گل دے بے چاہی کہ اس سے کرام مسلمانہ دے اندر رابیہ بسری سی اوہ بسرے دے بچ پیدا ہوئی سی اچھے راجے دی پتری سی لیکن دوسرے راجے دا جنگ ہویا اوہ پیدا ہی ہوئی سی دی چند اوہ دے آج دے ماتا پتہ دا کوئی سکھ سکھولت نہیں دیکھی سی کی اور اوہ جیدی گولی انہوں پالن ہوادی سی اوہ دے ماتا پتہ دا مارے گئے اوہ گولی جیدی پالن ہوادی سی کہ انہوں نے اس راجے دی آنکھ بچا کے پاک سے لے جا کے انہوں پال لیا اوہ لڑکیوں نے راجہ دے کر پیدا ہوئی بڑی سنکھی لڑکی تھی ایک دن اوہ لے ہی جاندی سی کی کسی ویس باتیں نظر بچ آئی کہ اے لڑکی روکے میں اکنے میں مرل لیلہ حاصل کرلا میری دوپان بڑی چل دے گی اوہ اس نے اوہ مرل لیلہ اوہ اس نے مرل لیلہ اوہ دوپان چھپٹا دیتا ایک اشاہ اپار آیا اوہ نے دیکھا اچھی سامی ہے اوہ نے اوپر پیئی دیتا اوہ 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 گے مسئیبت بیماری سی اس پاک تو بچی ہوئی سی گی اوہ کمدی ہے کی ہوئے گا اوہ اللہ تعالیٰ نے یاد کر دی ہے شاکاہ نے سوچیا بی جیتا ہے بیئی ہندی تا میرے اوہ دے نوہ ہس دی اور خوش ہندی کہ گات آیا ہے یہ تاک ہوئی ماملہ ہے ہوئی خوش ہے اوہ اس نے بجائے ہوئے میں بیچار کرن دے پہنی ہاتھرہ کے پچھل لگیا تو سچ بس میں اوہ دی ماتا میں تمہیں سمجھنا ہے تو کون ہے اوہ اوہ دن درسلہ ہے کہ میں اس طرح اوہ دی ماری ہیں میں آج تک نیک پاک رہی ہیں اوہ کہہ لگیا میں اتنوں ماتا بنا کے اپنے محلوے میں شاو بھار ہیں اوہ تھی لے جاننا ہے اوہ اس نے اس گلیسوا نوہ من مانگیا تان دے دیتا اوہ لے گیا کرے جا کے بڑیوں نے سیوا کیتی جو سہولت سی دے سکے دیتی ایک دن پچھل لگیا کہ ماتا تے انہوں کوئی تخلیف نہیں کی توں کوئی دل دی ہوئے اچھے ہوئے لس اوہ کہیں لگی میں انہوں ہوئے تا کوئی نہیں کی میں مکہ دا حاج کرنا جو نہیں ہے یہ جندگی جو ہو جا ہوئی تا اوہ اس نے رکیہ پیسہ دے دیتا کہ تُو جا مکہ دا حاج کریا جد سٹھ کو تے مکہ رہ گیا اوہ اس جگہ ایک خوئی سی اوہ دے نار ساتھ بھور بھی جندہ سی اج دی ترہا ہوای جاہج یا پانی والے جہاج نہیں ہوں دے سند عام لوگ ترکی ہی اپنا کر دے سکتے سو اوہ ساسے نار گرگی تگے جا کے اوٹھے سارے ساس میں پانی کی ترگے ننگے اوٹھے تو کتے ہی آئی کشو دے نار پہ مچھا دیکھ چھوٹے بچے ایسی کہ اوہ آکھیں تیکن لگتے کیونکہ ہر جانگر آپ بھی بولی نار ساتھے اگے پھریاد ضرور کردہ ہے اے تو ہم ساتھے دے مدسور ہے نا اے تو ہم ساتھے دے مدسور ہے نا اے اسی انہوں سنگے ہیں یا نہیں سنگے گے اوہ نہ دے بڑے ہی جو تو رون لگے پھنگو دے پھر کوئی برطن نہیں سی یہ دلاؤ پانی کر دی اوہ اس نے اے جلو در دیکھیا آپ دے سردے جلے وال سی اوہ کٹ کے اوہ سنو بٹا دے رسی بنالی آپ دے کپڑے سارے اتار کے اوہ سکوڑ دے بچ لمکا دے جا دو پیجگے اوپر کھچ لیا اوہ کتی دے مو جھ پایا کتوریا دے مو جھ پایا تفانو پتہ ہے کہ جا دے مردے دے مو جھ پانی پایا جا جائے اوہ کتر ناو کش ہندا ہے اور اوہ اس دلے جیڑا مکہ سی گا ایسی خدا نے موج کی تھی سات کوتے ہوں آکھ کے مکہ مل گیا تیری ایتھے یاکہ ہوگی ہے اوہ در شاہ بلک بخارہ مکہ بھی یاترانوں آیا سی اگر یہ دیکھیا کہ اسے مکہ نہیں گا کچھا لگیا کسے نے دسیاں کمائی والے میں ایک فقیر ہے رابعہ بسری اوہ حجروں آرے سی مکہ تاک خود اوہی یارک کرنواستے گیا ہے سات کوستی ہے دل جی خیال آیا کہ چلو اوہ درشندہ کریئے کون ہے کیونکہ شاہ بلک بخارہ میں تھی باری کہانیاں سنونا ہوں تو بڑا پرمارتی تھی تبیر صاحب دا نام لے گا سی گا تبیر صاحب ملے سن سو پھر جاد اتھے ہوں گا ہے اوہ سرابعہ بسری دے پاس کی دیکھ رہا ہے کیونکہ اتھے کچھ جانور بیٹھے تھی ہر ایک اسے جانور اوہ دے آسے پاس سے بیٹھا سی گا جد شاہ بلک بخارہ آیا اوہ سارے جانور داؤڑ گئے اوہ پہل گیا ماتا میں تا ایک اپنا پرمکٹن واسطے آیا تھی یہ تا ایک ہور پہ گیا ہے پہلا تا میں ایک پوچھ گیا ہے کہ ماتا تیری یار کرنواز پہ کیوں آیا ہے اوہ تھی دنیا پہنچی ہے اوہ تھی کوئی دیکھ نہیں دیا اتھے جانور بیٹھے سی ہر پرکار دے گروہ دی آجے دے انسان دے سب ہے اور بڑے چیجہ ہیں اے میرے آئے تو کیوں دوڑ نہیں اوہ کہ وہ لگے کہ رات پہ ماتا کھانا 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 سی اور کہ وہ لگے جتے سانو رات پہی ایسی گوست کھانا سی اوہ کہنے لگے ہاں اس سے رات پہ جانور دوڑ دے کیونکہ تسی جب جیوان مار دے ہوں کھاننے ہوں تے تھوٹھو جیر کیوں نہیں کرنگے بھئی اتھے پیار ناکم جی ہے سرکتی سوگ اتار کے چین آتم رام سات پوس پر مقا ملیا دیکھو دیا کی کام صرف ایک جیس پر دیا کرنی گروہ ارجل دیو جیو مہارا جکن دے ہے کہ اٹھار تیر سان دا کوند کھرے بیٹھے نی ہے یہ جیس پر دیا کر رہا ہے سو میں فرم دسے اصیرہ کہ اگر گروہ تیک بہادری دا گروہ پروہ ہے بڑا اچھا ہے اونا دی بانی گروہ ارجل دیو جیو مہاراہ نے ہر مہاتمہ دی بانی گروہ برنٹے دے چڑھائی ہے سانوی ہر ایک مہاتمہ دی بانی پڑھنی چاہی دیا سننی چاہی دیا وچارنی چاہی دیا ہارے دے اگر سوامی جی کا چھوٹا یہ شبد رکھے جاندہ ہے گوہرنا سنوڑا ہے چتابنی پاگ پہلا شبد باروان سار بچن پنہ 114 جگ میں کور اندھیرہ پاری جگ میں کور اندھیرہ پاری سوامی جی مہارج بڑے پیار نسان اے شبد میں چھوٹا سنت متم کور کے سمجھن دے ہے میں پہلا بھی دس کے آیا سی کہ جو جڑے بھی مہاتمہ بیات کر کے اوپر سچ کھنچ پہنچندے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح کام کروڑی اگنی میں چھڑ رہے ہیں پکا رہے ہیں چھڑ بھی نیرے کمیں جمن مرمدہ سب تو بڑا کچھ سہ رہے ہیں یہ لوگ بھی سکھی ہو جائیں تو سانو آکے اوپ دیش تندے ہیں دس دے ہیں مہاراجی سمجھوں میں ہندے سی گے کہ ایک تشغیر پہ دو پہلو ہندے ہیں دو پاسے ہندے ہیں ایک اگلا حصہ ہندہ ہے ایک پچھلا ہندہ ہے ایک پرانٹ سیڈ ہے ایک بیک سیڈ ہے جی آپ پہ اگلے بھی طرف کو تشغیر میں دیکھ دے ہیں وہ بڑی سندر لگ دی ہے اچھی لگ دی ہے جو آپ پہ پچھلا پاسا دیکھ دے ہیں اوٹھے کی ہے گتے ہیں برنجیاں ہندیاں ہیں یہ سے طرح جدو آپ پہ دنیا نو خاندی، ایندی، ایش کردیاں نو دیکھ دے ہیں تو پیارے وہ بڑی سکھی نجمہ چندی ہے جدو اینا نو مردیاں نو دیکھ دے ہیں جاندیاں مردیاں نو دیکھ دے ہیں پھر تُسی پتہ ہی ہے کہ کس طرح پہ روننے ہیں چلینے ہیں دن رات آپ چلینے ہیں اس طرح سندکیں دے ہیں کہ اس طرح دنیا میں دو حصے ہیں جی نو تشغیر میں دو پیلو ہے دنیا دو حصے ہیں ایک جل ہے ایک پھل ہے اس طرح سنت کے بعد جلدے میں چلو رو ہو تکھی ہے گی جیبان اوکھا دے ہیں مچ چھوٹیاں مچیاں نوکھا دے ہیں وہ پونگر اوکھا دے ہیں سندے میں چاہو جلے شیر ہے وہ بھگیڑا نو خھا دے ہیں بھگیڑاں نوکھا دے ہیں پہڑا مکڑیاں نوکھا دے ہیں پہڑا مکڑیاں پوگیاں نوکھا دے ہیں تو مہاتمہ ساروں تیار نہ کہنتے ہیں جتھے جیو جیوانوں خندے ہیں اوٹھے سکھ دی نگر ہی کتھے تو نکائے سکتے ہیں کینے اوٹھے شانتی ہے کیونکہ دیتاں کے اندر بھی اے اونگا ہے کہ کس طرح آتماں سورج لوگ چندرواں لوگ ہندی ہوئی اور ابھی کرنا دوارا انہائزے وچ پر بیش کر دی ہے گروہ نانکہ بھی کرنا ہے جیتے دانے اند کے جیوان بارنا پوری جیوانیاں چار کلاسا ہن پانچ تاتہ ہن اور پہلی انسان دی ہے سب تو کچی سرینی ہے دوسری چو پائے جانور ہے اونہ دی اندر بھدی نی سنسنی انہ چار تاتہ ہے تیسری جانورانی ہے انہ اتن تاتہ ہے اونہ دو نجلی جدی جون ہے جنہاں جو دو تاتہ ہے ہوا اور اگنی دار اونہ شکفیلیاں ہن سب ہن اونہ دو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی گی آپ ہمیں پتہ ہے جیو راجستان کے اندر پرانے پر میرین دے ہے تقریباً چاری چاری پنجا پجا دل تک پانی نہیں ہندہ سکا بڑی دوروں پانی ملدہ سکا ایک جانور اوڈوں بھی اچھے ہندے سکتے ہیں اپنے گزارے جو گرہ پانی اور جو لادیاں وغیرہ کھڑا ہندہ ہے اوچوی پراپٹ کر لیں دے ہے تو ایس واسطے سبجی دے وچ جو چوچی سریڈی ہے وہ سبجی ہے اے دے وچ اکتا تہا پانی دا باقی مردہ برائے نام ہے آپ ہاں جے من پرساز سکاوانگے کوئی سبجی سکاوانگے وہ بھی سکا لو کوئی سکا لو مسا پانچا سلو ہی رہ جے گی تھے لے اس سے طرح ڈکڑڑڑا نے آدھ کل ایسی خود مین مشینہ تیار کی دنیا ہند یہ دیرا چھوٹے سے چھوٹا چی پندرہ بڑھا بڑھا ہو کے دشنا ہے اے دیجارہ سانگ آرمی نے بچ بھی کرم دے رہے ہیں سکھلائی ہوئی سی بھی کہ کس طرح سچ سچ میلتا نیڑے ہو کے دشجندہ ہے بیجی میں ساڑھے پیرا جیوں جگہ کڑی ہے اس سے طرح ڈکڑڑا نے بھی ساوٹ کیتا ہے کہ سبجی دی اندر بھی ایک پت ہے سبجی دی اندر بھی رکھیے تو وہ دے ہیٹ جن کوئی نو کی جیو ہو رہے گا چل دے پھر دے ہیں تا بھی سر نے ٹکڑا کے جیو مردے ہیں اور سوال پیدا ہندہ ہے ہیٹ ہی کہاں گے کہ قدردہ قانون ہے تو پھیر ماک کھان بھائی ہے رکھی مونی کیوں برا کے دے ہیں اور رکھی مونی جیلے سن اونا دا بھی تیاروہ سچ سی اونا نے بلکل اندر جا کے نا چیزہ دا تیاروہ کیتا ہا اونا نے درسیا کہ اتنا پاہر اٹھائیے جنہا کم سے کم ہوگی جتھے مر پاہرنا اپنا زیادے دوخی ہوگے اوچھے اگر کلو دو کلو ہوگے تو پسان ہو جاندہ ہے جنہا پاہ انسان دے مارندہ ہے اونا کسی برد یا کوڑے لوں مارندہ نہیں کیونکہ اونا چاہر کرتا ہے ستنا میلے ہاری نار بھی ساتھے پاہ چل دے ہیں اگر کسیرا کوڑا یا مج مار دے جانچے اس نے کوئی فاسی نہیں دند آگا وہاں تو وہاں کوڑے کا ملپا دے گا بھی مج کا ملپا دے گا اس سے طرح تین تتھ جاندہ دے اندر ہے یہ اپنا کسی دی ملپی دے ملپا جانگے تو آپ کا ملپا دے گا ملپی دے ملپا دے گا اس سے طرح تھلے روائے پتاندہ ہے تو رہیان ملپی دے گا اس واسطے پاک کا صدی نو کھاندہ بھی ہے دانے نو کھاندہ بھی ہے پر ایک کٹ تو کٹ ہے بہت تھوڑا ہے لیکن یہ کسی انسان گا تو سی دیکھ لو پھر اوستار جی کوئی مارتا ہے تو انہوں جج جڑا ہے مارک نہیں کرتا گا سو سنتا مہاتمہ نے کھوج کر کے اچھا نو بسیا پیار دے نارا سمجھایا کہ دیکھو پیاریو سب تجھے رہے جائر کھانا ہے وہ سبجیدہ ہی ہے اندہ ہی ہے میں تھوڑا جیوالیو تے دیا کرنی پہلے ایک کہانیاں صدا کے آیا ہے کہ کس طرح جیوالیو تے دیا کرنے والا تیرا ہے اوہی پرماتمہ نو پا سکتا ہے جیدہ پرماتمہ نو پیار ہے پرماتمہ کی دیوچھنے گروہ نانک صاحب کرنے دوست اور دشمن دیوچھ سبجھ ہے ہونڈا سی جوالنی کہنے ہیں یہ ایسی دیکھ لما کے اندر جا کے تو سی دیکھ لو کس کے چوٹی دے مہاتمہ ہوئے ہیں ہر ایک مہاتمہ نے سن تنچار چیزیں دو بھردیا ہے میٹ ہے شراب ہے پیڑے پوٹے کرم جتنے بھی ہے سب تو سانو بھردیا ہے شراب دا لیلو جو کوئی نشا کردہ ہے شراب دا کردہ ہے فیم دا کردہ ہے سب سنتہ نے اس نکیہ کہ سب تو پہلا دس آدھی آدھی سید ہی خراب ہوئے گی اسے کسی عملی بھی شدو جنید دیکھو سب تو پہلا سید خراب ہوئے گی پھر کاردی پیسے آتکھ آدھ کا عملیاں بھی ماری ہوتی ہے اسے کسی عملیاں بھی ماری ہوتی ہے اسے کسی عملیاں بھی ماری ہوتی ہے کھاروانے کردے ہیں تو یہ اپنا انہا چیزیں چھڑ جاناں آگے تو سانو بھردیا ہے اس واسطے سوامی جی ماری ہوتی ہے کہ جگ میں کوڑ اندھیرہ پاری تن میں تن کا پنڈارہ یہ جاگ دیاں تاں بھی اندھیرے چاہے ہیں یہ ستھیں ہیں تاں بھی اندھیرے چاہے ہیں یہ گہری نیچ جانے ہیں تاں بھی اندھیرے چاہے ہیں وہ تھے پیڑے سوپنے ہوتے ہیں اکھاں بند کردے ہیں لے رہا ہے یہ جگ میں کوڑ اندھیرہ پاری تن میں تم کا پنڈارہ سپن جاگت دونوں دیکھی پھول پھولیاں تارا مارا سوامی جی ماری ہوتی نے سوپن جاگت سارے آواز پاندری دینوں کے ہیں دیکھی ہے اسی پور پھولیاں جی پڑے ہیں اے جہاں چھراسی لکھ جیا یون ہے یہ سارا پور پھولیاں ہی ہے یہ سوپن جاگت دونوں دیکھی پھول پھولیاں تارا مارا جی ویا جان پہا پردیسی دے سب سر گیا نجسا سوامی جی مہاری ہوتی نجسا جو کارچھا جگوامنا سو لگا من مہیں جینوں اسی چھڑ کے بستر چاڑ کے تر جانا ہے جی ویا جان پہا 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 پڑے پہا 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 حبا جی مہیں دیس بسر گیا نج سارا پھر پٹکتا کھان کھان میں جون جون وچ چاک مارا سوامی بھی مارا کرندے ایک چارہ کھانیاں دے چھے پٹکتا کھڑا ہے وہ پیارے ہو کی پیڑا کرنیاں سوکیاں ہاں میں وہ کس طرح سہنیاں ہویاں ہاں میں اسی چاہ چاہ کردیاں دے گڑیاں تے شوری چلا دنے ہیں کوڑیاں بڑھ دنے ہیں کدے سوچیاں ہے جے سالی گردن اینہ دے نیچے ہوئے اسی کی محسوس کرانگے پھوڑ تاں پھوڑ تُسی دیکھ لو جس انسان دے جامے رو اسی ساریاں جونو دا سردار کہنے ہیں ناد نرینی لے کہنے ہیں جنے بیچے ناراین رہنگا ہے یہ سوکھا ہے این ہے کہ دوجیے دا اولا ہوں گا ہے تُسی کلے اس دن آتے گال کر کے لیکھو این لگے گا کہ ایٹا تو بھی نہ رہی کوئی نہیں سوارے پھوڑ دیتے بیٹھے کسے نو پردیا لیندہ دوکھا کسے نو دیندہ دوکھا کہہ دی تی رنڈی ہے کہہ دی نو رنڈی ہے کہہ دا کچھ اٹھ گیا ہے وہ کوڑیاں پڑھ دے پھل گیا ہے تُسی دیکھو پیاری آنکہ سے نو پردیا لیندہ دوکھا کہہ دی نے دی د کوڑیا یہ کہیں سوکھا گیڑا ہے تو سوامی مہنری کہتے ہیں پھرے پ تھگڑھا کھانی مہنری کہتے ہیں کسے کھانی لے چی جاکے چین نی شانتی نی جون جون چک مارا جتھے ہوئی جاکیں پیدا ہونے چک مارا اچھا کھی مارنا ہے وہ پرماتما اندر ہے وہ بھی کھوڑی نہیں کر دے اسی وہ اسنوں کوتھے لگ دے ہیں جتھے وہ پرماتما نہ جتا ہی کہے کسی نوں بھی لیا ہے نہ ملی سکتا ہے میں تھوڑ پیر بہاگردی بانی دس کے آیا سی کہ وہ پرماتما تا سادے اندر ہے جی پیری پٹکتا خانے خان میں جون جون وچ چاکر مارا دم دم دکی فاسٹ بہو پوگے سنے کون اب بہو ہارا خان خانہ دکی ہے روندہ چلیندہ ہاں ہون کون سنے پیار ہو جی دم دم دکی کات بہو پوگے سنے کون اب بہو ہارا کاری پکار کارگر نائی پڑے نرک میں جم تارا کارگر نائی پیٹا سور گنگوہ سر راندیاں پکار تا بہت کر دیا کارگر نائی کاری کچیر یا جیدے میں جاکنے فریاد کارنے کوڑا چھڑکتے جانتا ہے سوار میاں جا دے چینیاں ہون کھڑیاں ہون کھڑیاں جے وقت تے سٹیشن تے نا پچائیں گا ابھی پیسے نہیں مانگے شرک کے پیر بھیسل جاندہ ہے گیر جاندہ ہے تانگیرانا شانٹہ مار کے پھر اٹھتے اور تانگیرانا جوڑ لیندہ ہے کوئی ہے ماں ہے جی رکھے کو تو دھتیاں ہے تیرے سٹ بچی ہے تو ارام کر لائے کوئی ہے اوضالت تو اسے بیل بے جانے بھی لیلو جو سارا دن جت یہ جنہاں رہا ہے جنہاں چنگا کھانا ہوں گا وہ خود جینیدار کھاندے ہے جنہاں پت پر آج جانے ہیں تڑکے اٹھکے انہاں رہل آدنے ہیں وہ تھک جاندے ہیں تھکڑنے ہیں جنہاں چنگا آنا نہ سوئے چنگا کھانو نہ ملے جاند وہ تھک جاندے ہیں بیٹ جاندے ہیں پھر جت کی کردے ہیں دنڈے دے کے آر آدنڈے ہیں اوک بھونڈے ہیں بائی دفعہ انہیں تھک جاندے ہیں کہ وہ آر بھی سہ لندے ہیں گسے دے میں چاہیا جاتے ہیں میں ایک دنڈے دیکھتے ہیں مو دل میں چھے رہتاں پاکے مو بھن دندے ہیں بائی دفعہ اوہ بھی دم پوٹیتو بھی سہ لندے ہیں اوہ در دکھتے ہیں میں ایسے چینیدار دیکھیں کہ اکم جاندے ہیں بھی سڑے گا تو اٹھے گا تو پیارے میں جاند ہونا چاہیے ہو جیئے ہیں دام 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 دوگی کشت کو پوگے برا پوگدار پر کوئی سوڑنے والا نہیں جیئے قریب پکار کارگر نہیں پڑے نرک میں جم تارا پاٹک پاٹک نردے ہی پائی اندری من مل یا مارا اٹھے گا تو پاٹک پاٹک نردے ہی پائی اندری من مل یا مارا اتھے اتھے تو انسان دے جانے جا گیا کہنا میں تو کون کچھ روڑا ہے اے رو پیشے بکاران چھ اندریان دے کو بہت برواد کر کے نا گیاں دا ہے اسی کہنے سانوں پوچھنا والا کوئی نہیں جنہا مہادما دیا کھاں کھلیاں ہیں جنہاں دیا پا دنرا تیل ہی رہ دے ہیں وہ پیارے ہونا دے تو اسی لیکنیاں ربھڑ کے دیکھو گروہ نامے کی کہتا ہے نان کاکھے رے منا سنیاں سکھ سہی لے پھا لے خا رب مگے سیاں سے بیتا کڑ بہی وہ نے بہی کڑ کے بے جانی ہے وہ نے سارا کچھ لینا ہے کبیر صاحبی کہنے دیا کیے پاپ رکھے ترے درائے پرگٹ پینا دام جا پوچھے ترم رائے تو کہنا میں نے کوئی بیدا نہیں گا وہ بینا سنیاں گروہ نام صاحب کہنے دیا وہ بینا بولیاں سندا تو اڈے اندر بیٹھا وہ تراجو لے جے بیٹھا جو بدہ ہے رام چھ روکھے بیٹھ کے سب کا اچارہ لے جاکری جیسی چاکری تاں کو اتحساس دے دل چو خیال کر دے یہ اینی وڈی دنیا اپنے اپنے پریٹر دی یہ دیکھ پچھے کچھ بہت تاتف ہے یہ سواہت تیر پرماتما سنتو اور پرماتما کنے دے اپنے دو آم لوگ کنے دے جی پاٹک پاٹک نار دیری پائی اندری من مل یا مارا ساتے گور سنت کہیں بہت تیرا سوامی جی مہارا کنے دے سوامی جی مہارا کنے دے سات گور آکے بڑا پھوکا لوں دے سات گور آئے بینا جگ ہیلا جہاں گور میرے تیارے چاکو گور رامداز جی مہارا کنے دے کہ گور کٹ دے بہا پھوکی جاں وہ بڑا کوکدہ آکھیں وہ بچوں پیارے ہو ملوکدہ جامہ سپن کرو نام جکو اس واسطے پیار نہ کنے دے سنت نکرندہ بھی تی کا دس دے را بتاوے دس دوارا سادے شریف دے نو دوار ہے اکھا ہن تو نت بے سراک ہے کنا دے سراک ہن موہ ہے ہیٹ دو ہندریان دے سراک ہن یہ سلسار دی طرف کھل دے ہے یہ نا دے ٹھکے راس ہے یہ سانت باہر دی طرف لے آنگے ہے لیکن جو دسمہ ضرواجہ جتھے پرماتماں پرماتماں بججردہ کو آڑھلا کے بیٹھا ہے وہ اندر نہیں کر بکھلدہ ہے را بتاوے دس دوارا وہ کہنے دے کس طرح سمرن لے جلیے تو اسی اپنے خیال پاپس اتھے تیسے تلتے لیا روز تُسی ابھیاز کروں گے وہ پرماتماں کیونکہ آپ جی کسی اندر داخلوں نہ ہوئے تو باہروں گوا کھڑکایا جندہ ہے وہ مالک ساندھے اندر ہے جو دوسری سمرن لے جلیے این جگہ بوہے دے بیٹھ کے اس نے کسی نے بوہا کیا ہے کسی نے کاردار کیا ہے کسی نے تیسرا تل کسی نے شب نیتر کیا ہے سو اس راستیاں تیارنا کردے ہیں کہ وہ کہنے دے ہیں تو اس راستے تیاؤں جیسے نو گروہ نانک دیر جی مہارا جی کہنے دے ہیں نو درواجے جو درواجے جو درواجے جو درواجے بولو سلام علیکم بولو کشی بولو وہ کوئی لیول نہیں لے اس واسطیاں تیارنا کردے ہیں پھر ایسے مہاتمہ جیدے یوں دے ہیں وہ کسی تے بوجہ باندے ہیں وہ پھر اپنا پیٹ اپنی کمائی میں پاردے ہیں چاہے دوپانداری کن تُسی دیکھ لو گروہ نانک نے بھی دوپانداری نہیں کیتی گروہ نانک نے کھیتی نہیں کیتی پلٹو سہر نے بھی دوپانداری کیتی محمد صاحب نے صداگری پیشا تک پیار کیتا تُسی کسے مہاتمہ بھی ہیشٹی پڑھ کے دیکھو بابا ساون سندھی مہاراج کس طرح کساند صفل صند پہلا نوکری نہیں کری ایسے طرح مہارے کر پال کس طرح اپنی پرنشن دے بیچ گجارہ صند اپنا خرچاں دنے ہیں ہون تُسی دیکھ لو چلا تفاتھو کچھ لے نا تفاتھو کو سماج نہ بدلے اپنا پھر بھی ہے کہ فیدہ نہ اٹھائیے تو صادق کنی پولہ ہے کنی کمیوری ہے کسے مہاتمہ نے کسے نکیہ پیاریات چھا میں آجا اوک اندھا تی دیں گا مہارا ساون سنگھ کہتے ایک جٹ سوڈا لینواز پہ گیا کسے مہاجم دے اوہ مہاجم نے سوڈا تا دیتا پر پیسی لینے پل گیا وہ جٹ اجو کی گالیاں کردہ جندہ ہے پتہ نہیں انہیں ترنا کھٹیا ہوا اوہ وال پسند ہی ہے حالانکہ مہاتمہ ساتھیں مپودے سیوہ دار ہے مپودی سیوہ کردے ہیں اسی پھر لیکھیں نیندہ کوئی ہوئے گا مدبر سو دیارے کی ہے یہ ساتھیں پھاک ہے کیونکہ پاگاج ہوئے تا دی نام ملے پاگاج ہوئے سو گروہ صاحب کہتے ہیں ساتھیں مہاتمہ نے آکے بڑے بڑے گروہ نانکہ نے کنیا لمیہ لمیہ یادرہ کی تیا بھائی جی ساتھیں گھر ساتھیں ساتھیں بھائی تیرا رابطہ میں داست دوارا ساتھیں بچن نہ مانے پین نہ پکڑے پھر 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 مینو مہاتمہ مہاتمہ ساتھیں ساتھیں مہاتمہ 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 ساتھیں مجھلی کی گوڑی ہوئی ہے کہ یہ ساتھے موت جائے کا ہے وہ خرام رہا ہے بچن نہ مانے پین نہ پکڑے پھر پھر پر میں نوارا پھر 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 پ یہ بھی کتنے کہیں دیتے ہیں کہیں دیتے ہیں کہیں دیتے ہیں کہیں دیتے ہیں تو اس واسطے کہیں دیتے ہیں جو سرت شد دی کمائی ہے اسی او سنونی سندے جنہیں گروہ نانک ننسیدہ نے پوچھیا کہ کس طرح سنسان سمندر دو ترنا ہے وہ کہیں دیتے ہیں سرت شد پابس آگر تریئے نان کا نام وکھانے سرت شد تو پاو آتما دا پرماتما نہ جوڑ آتما بھی ساتھے اندر ہے پرماتما بھی ساتھے اندر ہے لیکن مہارکرپال کہیں دیتے ہیں جڑے ہی جوڑ سکتا ہے پہلوانی پہلوانی سکھا سکتا ہے وہ کہیں دیتے ہیں دیتے ہیں پڑے ہی پڑھا سکتا ہے یہ ہے پھوکٹ کارم پکڑ کر جوجے بوجے نہ شبد جگت پارا پانی متے ہاتھ کچھ نہ ہی کھیر متن آلت پارا جو اسی دنیا دا ریتی رواد آپ دے ترنواستے سمیدے ہیں یہ اسی پانی چا مدانی ہے پانی جو جنا مردی تو سی بھلو لو ریڑے کلو چاہل نہیں آئے گی مکھن نہیں آئے گا سرت شدی جو کمائی ہے اس نو مہارکر دودھ رٹنا کندے ہیں کیونکہ دودھ نو مدانی لاما آگے تا دیوزی بچو مکھن آئے گا پانی متے ہاتھ کچھ نہ ہی کھیر متن آلت پارا جیوے پاگے کہوں میں کیا کیا باہر پر میں پہ جا رہا ایک جیو کی لئے پاگے لیا ہے اس سوامی کی مہارکر دودھ رکھن دے کتھے مردی کو پھا ہے کتھے حسن و دال صاحب دیوزی پنجاز ہے اور بڑیاں بڑیاں لمیاں یاترہ کا نواز پر ایسی جانے ہیں پیار ہنے ہیں جان لوکوں جو پالنے ہیں لیکن اوہ پرماتماں جتے رہنگا ہے اندر ہے اس جان لوگاں سے تیار ہی نہیں دیں گے اس وقت کی ہے اس کی دے پاگے لے گیے گروہ نہ نہ کہیں گے پاگ ہی گروہ نہ ملے میرے بیٹھے آنے تپاس پاکے وہ کرے بھی جمپ ہوگے پاگ نہ ہوگے اتوار ہی نہیں آیا جیوے پاگ چاہوں میں کیا کیا باہر پر میں ہو جارا انت مک جو شابد کمائی تامی من کو نیہ گارا اندر بک جو شبد کمائی نام کی کمائی سی اوہ درچ من نہیں لایا باہر میں دوڑے سرے یہ ہے انتر مک جو شبد کمائی تامی من کو نیہ گارا دید شاکر سمرت اور پرانا پڑ پڑ سب پند تہارا ساڑے ستائی سمرتیاں ہن اٹھارا پرانا ہن چار بے دھان کہنے لکے سواری جندگی چون پڑ لگے وچے مرتو ہوگی جو بے شاکر گرنٹ کہیں دے ہے کہ پرماتما اندر ہے تُسے کسے پرنٹر اوپڑ کے دیکھ لو جنا تھوڑی مرگی ہے اس سے وچی ساد لکھا ہویا ہے گرو ساہید کہیں دے ہے چار پکاریں نا تو ماننے چار دے دیے تنوں روز پکار دے اے تو روز پردہ بھی ہیں نا تو ماننے خٹ بھی ایک بات بتانے خٹ شاکر وہ بھی ایک ہی کہیں دے ہے کہ پرماتما اندر ہے دس آشتی ملے ایک کو کہا کھارا پرانا میں بھی سب دے کوئی کیا ہے تاپ بھی جوڑی کے اتنا لے ہے وہ پیارے آ پھر بھی جنا مہاتما چار داس کہیں دے کون بھائی برہمن ہے برہمن سوچو بھرم پریشانہ ہے جیدا بھرم دے پیچھ پونچ گیا اسثون سکھ شمتنے پڑھ دے لاغ کے اندر گیا بھرم چھ گیا باہر جاندہ پیتر آنا ہے جیدا مر باہر دور رہا ہے اندر لیا کی شبد نہ جھولنا ہے وہ برہمن ہے کان پروض لوگو نہ ہوئی چار داس کہیں برہمن سوئی میرا کام تو بجیا ہے کروڑ تو بجیا ہے لوگ تو بجیا ہے گروہ اردن دیم جی کردے ہیں کہ کہیں گناہ دی پندہ اتا رہا ہے جیدا پندہ کا رجیوں گوھر تہو گوھر تو اوپر جا بڑھا ہے وہ پندہ ہے میں تو انہیکہ پجار میں نے نام لیا انہیکہ پادر میں نے لیا انہیکہ گروہ دی پانیا نے لیا ہے جیو پندے مارواز جی ہونسی چھانگی کے پڑھنا میں کہنا نا اگر وہ جانے پڑھو وہ تو سوچ کے دیکھو تھگے پھلنا سوچو جیو سمجھ کے پڑھو گئے جیو دیمنا توتی جی طرح پڑھی گئے پڑھیا عمل عمل نہ کیتا علم پڑھ لیا عمل نہ کیتا پڑھیا تھے پڑھایا کی گروہ لانکھ نے کہا پڑھ پندت عبرہ سمجھائے خرجتے کی خبر نہ پھائے پندت یا پھائی اسی لوکان زپڑ پڑھ کے سنونے ہیں تے آدھا ہے دا کام نہ سردہ ہے کروہ نہ سردہ ہے لوک نہ سردہ ہے تُسی سوچ کے دیکھ لو مفتی کا کوئی تک بھی نہیں سنو دا گا گروہ لانکھ نے کہا کی کیا سکھا کہ پردت حوران پر سمجھوں گا آبدہ کر جلدہ ہے بین ستگر کوئی نام نہ پھائے پر ایسی بنت بڑھائی ہے گروہ لانکھ سے بندی بنت نہیں بڑھائی پر ماتبہ نے بڑھائی ہوئی ہے گروہ لانکھ سے بڑھائی ہے گروہ لانکھ سے بڑھائی ہے کہ مہراج جی اگر سادھا اچھا لوگ چڑھاوہ دن دے سیخو جنہیں تھوانے پر آجندے ہیں اس سانوں ہون چڑھاوہ دنوں ہٹ گئے ہیں ساندھی آت تک آت تجھے لیو بڑی مندی ہے مہراج کہنے لگے کوئی گل نہیں تُسی پہلا آجندے اسی تھوانوں پہلے گلے لانندے کہ ہون تُسی آگے ہوں تُسی یوں کرو اچھے اچھی ایسی کپڑے دے لانگے لیجی کھانے کھو یوں کرو تُسی بھی اینا دی ترہ یہ بھی اٹھاٹ سات سات کنٹے اچھے اچھے لانگے تُسی بھی لاؤ اور پندتا نے سوچا کہ شہر سوکھا ہی بنا ہے اور جو اچھے بیٹھائے مہراج میں پاہی آدم سنگھ تا پیرا لاتا جو میں پچھے گوپا دے تھی پجھنے کرو اچھے گوپا دے تھی پجھنے کرو ہوں اور جو پندتا نے پجھن کی تا اچھے کنٹے بیٹھنا کہا سوکھا سی کھا مہراج میں جو نن اٹھایا چنگے کپڑے دیتے چنگے کھانے کھوئے وہ کہے لگے جی اسی کن تو تا نہیں یہ تا بڑا اکھا اس کا سوکھا ہی سمیدے سی وہ کہے لگے دیکھو جی راہو کہ تُو بیل ہمارے سات ستی ہے کھیتی پتری ہماری بڑی شتا تو مان لے آدے شیتی بید شاکر سمرت اور پرانا پاڑ پاڑ ساب پندت ہارا دین سات گورے اور بینہ شابد شابد سرت کوئے نہ اترے او پہارا سوامی جی مہراج نے آج تک جدہ سمسار بڑیا ہے بغیر سات گورے او پہ پہ راہ سات یہی بات کی دست مہراج مہراج سوامی جی سوامی جی مہراج گروہ گروہ نانک سوامی مہراج 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 راہ سوامی آب جائی مہراج سورت چڑھا او ناب جارا مہراج 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 مہراج